عجلِ دالک اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ددامت پیدا ہو گئی قَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِ اسرائیلِ یہ عجلِ دالک دونوں طرف لگتا ہے بین عجلِ دالک قَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِ اسرائیلِ اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتلِ ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شئے ہیں کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِ اسرائیلِ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفس ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتلِ ناحب نہیں ہے یہ تو پھر قساس کا قتل ہے اور فسادٍ فِي الْأَرْضِ یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قسور وار ہے مجرم ہے اس کو صداد جنے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قسور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَقَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نوع انسانی کو کیوں؟ کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَقَنَّمَا عَحْيَا نَّاسَ جَمِعَا تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعدہ نشانیاں اور تعلیمات لے کر لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترادی کرتے پھر رہے